آج میں تم کو ایک کہانی سنتا ہوں اور یہ کہانی سچی ہے برسوں پہلے کی بات ہے جب دنیا میں کچھ لوگ رہتے تھے اس برشا کا نام فیران تھا فیران وہ بہت جالن تھا اتا جالن تھا کہ وہ خود کو سب سے بڑا سمجھتا تھا اس کے آگے کوئی ٹھکٹا نہیں تھا دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اسے مات دے سکیں لیکن اس کو پتہ لگیا کہ اس کا تین آئے گا جب وہ مرے گا اور جب وہ مرے گا تو اس کو مارنے والا پیدا اسی کی ریاست میں ہوگا اس کی ریاست میں جب پیدا ہونے والا تھا اس نے اپنے حکم سے ایک حکم جاری کیا جتنے بھی ماں کے پیٹ میں بچے سب کو مار دیا جائے اور یہاں سے سرو ہوتی ہے وہ دھتناک داستان لیکن لکھت چکا تھا کر چکا تھا بیان یہ اس کے روحے میں اس کے بعد میں سرو ہوتا ہے یہ اپیان ماں کے پیٹوں میں سے بچے نکال نکال کے کارڈ کارڈ کے کارڈ دیا جاتے ہیں جتنی بھی پریگنٹ آرتی ہوتے سب کو بار لیکن یہ بچہ اسی کے یہاں پلتا ہے اور اس کو پالتا ہے خدا کریم کیونکہ یہ اسی کا ہے پلان اس کا نام تھا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام جو کرتا تھا خدا سے باتیں اور جاتا تھا کونٹور پہ اس نے اس بچے کو پال کے دکھایا حکم یہ دیا جب تک ان کے دلوں میں تم سلامت ہو ایک دن اپنے بچے کو نہیں تو پانی میں ڈال دنا اور اس نے جب یہ نہ بتائی تو پانی میں ڈال دیا ندی میں تیرا اور بہت دور دور تک تلا گیا اس وقت اس وقت میں کوئی نیوگیشن لگا ہوا تھا جو اللہ کی طرف سے تھا اور گیا کے چلا گیا اور یہ بچہ کسی کو مل گیا وہ بچہ پر عرص ہوئی اسی محل میں اور وہ بن گیا موسیٰ علیہ السلام جب کرتا تھا خدا سے باتیں ہوتا تھا انکلا اس کا نام ہے موسیٰ علیہ السلام یہ بات ہے اس وقت کی جب نہیں آیا تھا یہاں کے کوئی جز جب نہیں آیا تھا محمد اس وقت موسیٰ تھا اس وقت اللہ تھا اس وقت فران تھا اس وقت کباشا تھا درست اس کی تھی چارہ اور لیکن اللہ کا تھا ایک وعدہ کرتا ہے جب بھی ہوئی رہا تھا ان جاتا ہے وہ بہت نجود اسی کا نہیں کئی بڑے بڑے لوگوں کو مٹ گیا ہے وجود یہ طاقت ہے اللہ کی اور موسیٰ علیہ اور کیسے فران سینکے ہو اور اسی کے اندر گرک ہو گیا پر اللہ نے اپنا بادہ پڑا کیا وہ کامل ہے وہ قائم ہے بچائم ہے یہ ہی اللہ کی طاقت ہے دور کوئی بھی ہو ہر دور کے فران ہیں ہر دور میں ایک موسیٰ ہے اسی لئے چیز جیو دل لگا کر جیو سجدہ کرو صلی اللہ و خدا وان حمد اللہ